تکلیف دے جو ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی اور اس کے اوپر پھر اسرائیلی وزیر آزم کی تقریر کے دوران ان کی تقریر کا بائیکاٹ کرنا جس کو شروع وزیر آزم پاکستان نیا شباشیف صاحب نے کیا اور اس کے بعد بہت سارے مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک بھی اس ووک آؤٹ میں شریک ہوئے یہ یقینا جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتے ہوں کہ اب عالم اسلام کی بھی اور باقی دنیا کی بھی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اب تو لیبنان جو ہے وہ تیسرا شاید ایک غزہ بننے جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے سو یہ بہت خوشی اور بہت اتمنان کا باعث ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے پوری قوم کی ترجمانی کی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سب سوائے چند ان شر پسندوں کے اور فتنہ فسادوں کے کہ جو پاکستان کی کسی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے جو پاکستان کی کسی بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے وہ بے شک پاکستان کا مقدمہ کسی عالمی فورم پر جو ہے لڑنا ہو یا پاکستان کے لیے ایک اور خوش خبری آئی پرسوں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ تیپ آیا اور اس کے بعد پہلی ٹرینچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو اور اس کے اوپر یقیناً اس سے پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی ہمارے زخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون سٹیٹ آن پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہے جس کے اندر جو وولڈ آف سٹیٹیسٹ ہے اس نے جو ہے وہ دوہزار تیس میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ کہی اور انڈیا جو ہے وہ گیارہ اشاریہ اکاون فیصد پہ تھا اور وہ پرڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے دوہزار چوبیس میں جو ہے وہ انڈیا فائیف پوائنٹ ڈبل سکس جو ہے پرسنٹ ہوگی اس کی انفلیشن فوڈ انفلیشن اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا ٹو پوائنٹ فور سکس پرسنٹ کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ سرکاری ازادو چمار نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل جو ہے بولڈ آف سٹیٹیسٹ کہہ رہی ہے اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائیم ایسٹر کی تقریر کے دوران نیو یورک کے اندر لیکن ان کو موکی کھانی نہیں پڑی جب پندرہ سے سترہ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے ارناؤنس کیا تھا ان کو شرمندگی سے صرف جگر واپس جانا پڑا اور جو ہے وہ اس سو کال احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے یہی پرابلم ہے ان کا جب ملک کے اندر بہتی آنے لگتی ہے جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہچانی لگتے ہیں جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ دامات لے رہی ہیں ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے